تو اس شیطان کا کام ہی یہی ہے یہ انسان کو ورغلاتا ہے گمراہ کرتا ہے وسوسوں میں مبتراہ کرتا ہے پریشان کسی نہ کسی انداز سے ہر وقت انسان کو مومن کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک انسان مومن پریشانیوں میں مسائب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مسجد کا بھی رخ کرے نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے تو نماز کی حالت میں بھی یہ وسوسوں میں ڈال کر اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے توبہ کرے یہ نماز کی حالت میں بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ آنکہ کہنا لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتا ہوں تو انہ الشیطانہ قد حالہ بینی و بینہ صلاتی و قرآتی نماز کے دوران شیطان میری نماز میں حملہ کرتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے میری قرآت کو میری نماز کو خلط مل کرنے کی ملتبس کرنے کی کوشش کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے خیالات الٹے سیدھے حتیٰ کہ میں اپنی نماز کو اپنی قرآت کو قائم نہیں رکھ پاتا اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں ایسے ہوتا ہے عام طور پر انسانوں کے ساتھ تقریبا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے وسوسے خیالات نماز کے اندر دائیں بے سوچنا نہ چاہتے ہوئے وسوسوں کے پیچھے جلنا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے شیطان میرے ساتھ ایسے کرتا ہے تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے یہ تمہیں نماز میں تنگ کرتا ہے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ تمہاری نماز کو تمہاری قرارت کو تم پر باری کر دے ملتبس کر دے تمہارے درمیان آپ نے فرمایا اگر تم اس کا حل چاہتے ہو تو نماز کے دوران ہی جب تمہاری ایسی کیفیت ہو شیطان تمہارے ساتھ ہی یہ معاملہ کرے تو تم نماز کے دوران ہی تعوض پڑھ کے اللہ کا نام لے کر شیطان مردود سے پناہ مانگا کرو اللہ کے نام کے ساتھ اور اپنے بائیں کندے پر تذکار دیا کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالی نے مجھے اس سے نجات دے دی تو یہ شیطان ہے یہ کسی حالت میں بھی انسان کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اس کا سارے کا سارا معاملہ ایک مومن کے ساتھ دشمنی والا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو کھلا دشمن کہا ہے تو یہ نماز کے وسوس سے خیالات سے وسنے کے لئے ایک بہترین حل ہے موسیقی